ایک گوڑے بھی خرشہ کتنا آتا ہے یہ نہ پوچھا کریں کتنا آتا ہے یہ جو گوڑے کا شوق ہے آپ کا یہ کسی مقابلے میں جیسے کہ نیزہ بازی کے میں نے دیکھیں ادھر کافی سارے انعامات پڑے ہوئے ہیں تو یہ نیزہ بازی میں شرکت کرنے کے لیے اور یہ کب سے آپ شرکت کر رہے ہیں یہ دو در سولوں سے میں نے سٹارٹ کیوئے جی نیزہ بازی اور اللہ کو شکم ہے میں پورے پاکستان میں کراچی تک ٹیمیں ہمارا کلاب بن ہو کے آیا ہے اور بابا کلو سرکار میں وہاں ماشرہ چاہ دو دفتہ چاہ چر امرے کے ٹکٹ بین ملے ہیں نام میں پاس پوزیشنے آئی ہیں میرا اللہ کو شکر کہ پورے پاکستان میں ہم ہر جگہ ہی مٹھا میں بین ہوئے ہیں ساتھ والے کمرے میں میں نے موٹر سیکل کھڑے بھی دیکھے تھے تو وہ گیا داستان ہے ہم چار موٹر سیکل ہے نام میں ہماری ٹیم میں کلاب سیکشن فاسٹ آئی تھی تو ہمیں ملے تھے تو دو دوست دو دوست لے گئے ہیں دو منہ کھڑے کی ہوئے ہیں یہ نشانی ہے یہ جو نیزہ بازی کا مقابلہ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مقابلہ پاکستان میں کہاں ہوتا ہے سر مفضل شہرم فیصلہ بن منڈی لگتی ہے وہ بڑے نیزہ بازی ہوتی ہے سہتہ تر لوگ پسند کرتے ہیں ہماری ایف نائن پارک اسلامباد کی نیزہ بازی میں پورے پاکستان کا یہ ہی ہوتی ہے وہ سارے یہاں آتے ہیں یہاں بھی اچھا ایمنڈ ہوتا ہے اندازہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ نے ابھی تک کتنے کچھ ایمنڈ وین کی ہوئے ہیں میرے خیال سے ہنڈرڈ پلس کی ہوئے ہیں اچھا یہ ایک اور چیز بتائیں کہ یہ جو گوڑے ہیں ان کی مختلف نسلیں ہوتی ہیں تو یہاں پنڈی شہر میں یہ ان کو پالنا مشکل نہیں ہوتا پاس یہ میرے مالک کا کرم ہے پال رہی ہیں پیر دیسی گوڑے ہماری فیلڈ میں نیزہ بازی میں زیادہ لوگ اس کو اپسان کرتے ہیں پیر دیسی گوڑے اچھا یہ جو گوڑے ہیں آپ کے صرف نیزہ بازی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی گیم ہوتی ہیں جو پولو گیم ہوتی ہے یا پھر اس کے علاوہ جو ان کی ریس لگتی ہے تو کیا اس میں بھی کبھی شرکت کی یہ اس کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ صرف نیزہ بازی کے لیے ہوتے ہیں ہم نیزہ بازی ان پر کرتے ہیں ایک گوڑے پر خرچہ کتنا ہوتا ہے یہ نہ پوچھا کریں کتنا ہوتا ہے ایسل میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ تو شوگ ہے یہ تو ایسا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے دیکھے ہیں گوڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے گوڑے ہیں میرے قد سے انچے گوڑے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر خرچہ بھی تو آتا ہوگا اندازن ایک گوڑے پر کتنا خرچہ آتا ہے مفصد چیزیں جیسے انسان گوڑے رکھتے ہیں کوئی لوگ ویسے ہی تھوڑا کم راشن ڈالتے ہیں کوئی لوگ مربے ہر چیز کھلاتے ہیں اور گوڑے کے میرے خیال میں آپ ڈیلی کا آپ لگا لیں تین سے چار دار پر کے ایک گوڑے کا حد سے ڈیلی کا آپ کے پاس ٹوٹل گوڑے ہے کتنے ہیں میرے پاس ماشاءاللہ پانچ ہے اور پانچ گوڑے میں سب سے جو زیادہ ایج کا گوڑہ ہے وہ کونس ہے ایسے عام طور پر ایج ہوتی کتنے ہیں گوڑے کی گوڑے کی ایج کافی لمبی ہوتی ہے یہ آپ تک کہ انسان کی اس کی حدمت کیسی کرتا ہے اسے خوراک کیسے ڈلیور کرتا ہے تو گوڑے کی ایج اچھی اور لمبی جاتی ہے اگر آپ کے اس کی صحیح کیر کرے تو اچھا ایک گوڑے کو نیزہ بازی کے لیے تیار کرنے میں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے ہم جب گوڑا دوک ہوتا ہے اس کے بعد یہ جب چار سال کا ہوتا ہے اس کو ہم پانچ سال میں گوڑا جوان ہو جاتا ہے پھر اس ٹائم ہم نیزہ بازی کے لیے ہم اسے تیار کر لیتے ہیں پانچ سال کے امبر میں ہم نیزہ بازی اس پر سٹارٹ کر دیتے ہیں